اعوذ باللہ من الشیطان نیراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک اپنے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے خوش رہیں آپ سب لوگ ہمیشہ میری دعا ہے آپ کے لئے آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں دنیا آخرت کی آپ سب خوشیاں پائیں تو میں یہاں پر آج بہت ہی کم بجٹ میں بہت ہی اچھی دال لے کر آئی ہوں کہ جو آپ بنائیں گے انشاءاللہ کھائیں گے ڈبل تڑکے والی دال ہے یہ اور گوشت کو بھی بھول جائیں گے تو چلیں آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بینر ٹائم ضائع کیے یہاں پہ میرے پاس مونگ کی دال ہے اور مسور کی دال ہے اور یہ اپنے حساب سے آپ دونوں دالیں لے لیں میرے پاس ایک کپ یہ ہے اور ایک کپ یہ ہے دونوں مونگ اور مسور کی ایک ایک کپ ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ سوکہ دھنگی ہے زیرہ ہے پسہ ہوا نمک ہے لال میرچ ہے اور تیز پاتھ ہیں دو دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں دو عدد بڑی علاچی ہیں تین سے چار لونگ ہے اور چھے سے ساتھ یہ کالی میرچ ہے اور حلدی ہے اس میں حلدی آپ زیادہ ایڈ کریں کلر بڑا اچھا ہائے گا ادرک لسن کا پیسٹ ہے ون ون ٹیبل سپون اور یہ کچھ جولین میں کٹی ہوئی ادرک ہے یہ میں ایسے ہی ڈالوں گی اس شکل میں اور یہ میرے پاس میڈیم ایک پیاز ہے پیاز میں زیادہ نہیں ڈالوں گی پیاز زیادہ ڈالوں گی تو اس سے ٹیسٹ اس میں ذرا میٹھا ہو جاتا ہے اور یہ میں نے سوک کر کے ڈال رکھ لی تھی اور نیکسٹ آپ کو میں دکھاتی ہوں میں ہنڈی میں بناوں گی آپ چاہیں تو پریشر میں اس کو بنا سکتے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ میں نے یہ پیاری سی ہنڈی لے لی ہے ہنڈی میں یقین مانے چیز کا ٹیسٹ دس گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے میں اس میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی آپ اپنی ڈال کے حساب سے ایڈ کر لیں آئل اور یہاں پہ میں میڈیم ایک پیاز میں نے سلائس میں کٹ کر لی تھی باریک باریک اور اس کو میں سوتے کروں گی اس آئل میں آپ بھی پریشر چھوڑ کر ہنڈی میں چیزیں بنائیں اور ٹیسٹ دیکھیں کہ کیسے نکل کر آتا ہے اور کھانے والا کیا طریفیں کرتا ہے آپ کی اور یہاں میں سوتے کر کے نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر پیازہ ہمارا یہ سوتے ہو رہا ہے میں نے اس کو جلانا نہیں اس کو گولڈن سا سنہری کلر کرنا ہے اس کا کالا نہیں کرنا ورنہ دال کا ٹیسٹ عجیب ہو جائے گا یقین مانے آپ جو بھی سبزی ہو دال ہو آپ ہنڈی میں بنا کر دیکھیں آپ کی بہت مزیدار بنے گی اور بہت ٹیسٹ آئے گا اس چیز میں انشاءاللہ بسم اللہ پڑھتے جائیں اللہ کا نام لیتے جائیں اور پکاتے جائیں تو دیکھیں کیسے برکت ڈلتی ہے آپ کے کھانوں میں بھی اور کیسے ٹیسٹ بڑھتا ہے اور یہ ادرک لسن یہاں پہ میں ڈال دوں گی اس میں اور اس کو بھی میں اس پیاز کے ساتھ سوتے کروں گی یہ جو میں نے رفلی ادرک کٹ کے ڈال لیا نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس دال میں ایسے آپ فرائی کر کے سٹارٹنگ میں ہی یہ ڈال دیں تو بڑا اچھا آتا ہے پیسہ بھی میں نے ڈال لیا ہے الگ اور یہ میں نے رفلی کٹنگ کر لیا تھا اور یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ جب موہ میں بائٹ آتے ہیں تو اس کے بہت اچھے چمس لگتے ہیں اور یہ کچھ تین سے چار ہری میرچیں ہیں میرے پاس آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے لے لیں جتنی آپ نمک میرچ پسند کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے تین سے چار عدد چھوٹی باریک والی وہ تیز ہوتی ہیں ہری میرچ تو ڈال ہو سبزی ہو آپ یہ ہری میرچ ضرور ایڈ کریں اس سے بہت چیز میں آتا ہے بہت ٹیسٹ بڑھتا ہے تو اس کو یہاں پہ میں سوتے کر رہی ہوں پیاز کے ساتھ ادرک کے ساتھ لسن کے ساتھ تو اس کو میں سوتے کر کے ڈال بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور نمک میرچ بھی پہلے ایڈ کروں گی تو میں ہلکی آج پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو یقین مانی یہ خود ہی دال پک جائے گی پھر بھول جائیں آپ اتنا ایزی ہے پکانا اس میں تھوڑا سا پہلے میں پانی ایڈ کروں گی پھر میں نمک میرچ ایڈ کروں گی تاکہ مسالے ہمارے جلے نا تو یہ مسالے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ تک فرائے کروں گی اس میں یقین مانی یہ بہت اچھی دال بنتی ہے میں نے اس دال کا طریقہ اور بھی بتایا ہوا ہے اپنے چینل پہ یہ دبل تڑکے والی دال وہ سنگل تڑکے والی دال وہ بھی آپ ٹرائے کیجئے وہ بہت اچھی بنتی اور یہ بہت اچھی بنتی ہے میں اس کو ایسے بھونتی جا رہی ہوں مسالے کو دو سے تین منٹ بھون دال دال کو آپ دس سے پندرہ منٹ سوک کر پانی میں رکھ دیں اور دال کو اپنے اچھے سے واش کرنا ہے کیونکہ پرانی بھی دالیں ہوتی ہیں گئی تو پھر اس کا ٹیسٹ ایک مہکسی دال کی آتی ہے جو ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ نہیں جائے گی اس لئے سٹارٹنگ میں آپ دال کو بہت اچھے سے واش کر لیں کھلے پانی سے کر لیں محنت تو تھوڑی سی لگتی ہے لیکن چیز بہت پھر اچھی بنتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس آپ دیکھا کریں اور ان کو ٹرائی کیجئے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ڈوب جائے اوپر ڈال کے چار انش پانی ہو تو ڈال پھر اچھی بنے گی میں اتنا بھی زیادہ پانی اڈ نہیں کروں گی کہ وہ سوکنے میں ٹائم لگ جائے یہ ڈیر سے دو گھنٹے میں ڈال ہماری ہانڈی میں بہت اچھی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ تین سے چار انش بھی مرضی ہو لیکن یہ تین سے چار انش اوپر ہے پانی باس اتنا ہی اٹ کروں گی میں اسی میں یہ گھل جائے گی گھل جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی انش اللہ اور اس کو آپ فل کبر نہ کریں پہلے ایک بوائلہ نہیں دیں اس کو پھر کریں تو یہاں یہ یہ دیکھیں دال پک کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں کتنی اچھی سوفٹ سی ساری گھل گئی ہے اس میں دال اور اس کا ٹیکچر کتنا اچھا آ رہا ہے اور خوشبو تو ہمیں بتا نہیں سکتی کہ کتنی اچھی آ رہی ہے اور کبھی آپ بھی ہنڈی میں بنا کر اور میں اس میں سنہرہ کر لوں گی کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے تو پھر میں دال میں آٹ کرتی ہوں دال ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ گولڈن سنہری سا میں کروں گی کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے اور یقین مانے خوشبو بڑی اچھی آرہی ہے دال کی بھی اور تڑکے کی بھی الگ جو میں نے کھڑے گرم مسالے کچھ ایڈ کیے تھے نا دال میں اس کا ٹیسٹ بہت ڈویل اپ ہو کر آتا ہے اس دال میں یقین مانے کہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ بھی ایسے تھوڑا تھوڑا گرم مسالے ایڈ بوائل رائز کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اور رات کی یہ دال پکی ہو تو صبح پراتھا بنا کر کھائیں تو کیا ہی بات ہے بہت مزات ہے اور یہ دیکھیں یہ دال ریڈی ہے خوشبو آرہی ہے اس کھڑے گرم مسالوں کی اس دال میں بہت اچھی دال کو آپ فلیور فل دال پکے گی انشاءاللہ تو یہ دڑکہ لگ گیا اس دال کو تو یہ دیکھیں یہ دال تیار ہے ماشاءاللہ سے کھانے کے لئے اور خوشبو فلیور اس کا بہت اچھا نکل کر آتا ہے ایسے پکائیں ہانڈی میں اور ان چھوٹی چھوٹی ٹپس این ٹرکس کو فالو کیجئے تو ریسیپی کی میں کہتی ہوں ریسیپی میں جان پڑ جاتی ہے کھانے میں جان پڑ جاتی ہے اور کھانے والا بھی کہے گا کہ ایسا کھانا میں نے نہیں کھایا چاہے وہ دال ہی کیوں نہ ہو ضروری نہیں گوشت میں ہی ذائقہ آتا ہے ضروری نہیں ہم گوشتی ہر روز کھائیں ہمیں دالیں بھی کھانی چاہیے اور بہت صحت کے لئے اچھی ہیں یہ چیزیں انجوائے کیجئے آپ بھی بنائیں یہ دال امید کرتی ہوں میری یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا رکھیں دھیر سارا آپ خیال خوش رہیں آباد رہیں آپ سب جہاں رہیں اللہ پاک کی حفظ ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں ان دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت